حق بلند کرنے کی کیا اخلاقیات ہوتی ہے؟ اس سے چھوٹی چھوٹی چیز کے بارے میں بھی سوال کیا جائے تو اس پر ذمہ داری عائد ہو جاتی ہے کہ وہ حق کی شہادت دے تو اس کا معاملہ ایسا نہیں ہے کہ آپ کوئی اصولی بات کہہ سکیں حالات دیکھنے پڑتے ہیں ان کے لحاظ سے آپ کو بات کرنا ہوتی ہے دین میں یہ چیز بھی لازم ہے کہ آپ حکمت کا لحاظ رکھیں گے ہر حال میں لیکن جس شخص پر ذمہ داری عائد ہوتی ہے اس کو تو بہرحال اپنی ذمہ داری کو ادا کرنا ہے جب وہ فیصلہ کر لیتا ہے کہ یہ میری ذمہ دار ہے یہ میرا فریضہ ہے تو اس کو یہ دلیل نہیں لی جا سکتی کہ اس سے دوسروں پر کیا ہوگا یہ فیصلہ اسی کو کرنا ہے وہی سوچے گا وہی غور کرے گا اس کو تو توجہ آپ دلا سکتے ہیں کہ آپ نے اس پر غور کر لیا اس کے نتائج آپ کے بچوں کے لیے کیا ہو سکتے ہیں آپ کے خاندان والوں کے لیے کیا ہو سکتے ہیں وہ کون شخص ہے جس نے آج تک حق کی شہادت دی ہو اور اس کے نتیجے میں جیل چلا گیا ہو اور بیوی بچے بچے بچارے بھوکوں نہ مر رہے ہیں یعنی آپ تنی تاریخ پر نگاہ ڈال کے دیکھ لیں سوال یہ ہے کہ جب مولانا سید عبداللہ صاحب موجودی کو جیل میں ڈال دیا گیا یہ اب ہمارے ہاں بہت سے عقابر کو فازی دے دی گئی یا امام ابو حنیفہ کے ساتھ ظلم زیادتی کا ارتقاب کیا گیا تو اس کے اثرات ان کے خاندان پر نہیں ہوئے ہوں گے ان کے گھر والوں پر نہیں ہوئے ہوں گے تو یہ فیصلہ تو آپ کو میرٹ پر کرنا ہوتا ہے آپ کی ذمہ داری کیا بنتی ہے اور یہ فیصلہ کرتے وقت البتہ آپ ہر لحاظ سے یہ دیکھیں کہ کیا یہ بات کہنی ن گزیر ہو گئی ہے کیا یہ آپ کی اخلاقی ذمہ داری بن گئی ہے کیا آپ کی پوزیشن اور آپ کے منصف کے لحاظ سے یہ تقاضہ ہے اس کا فیصلہ اس میرٹ پر ہونا چاہیے اس سے دوسروں کو کیا خطرہ ہوگا دوسروں کے لیے ہر وقت یہ چوئیس موجود ہوتا ہے کہ وہ اظہار برات کریں اور الگ ہو جائے کیونکہ یہ تو آپ اصل میں یہ اصول بنا رہے ہیں کہ مجھے کوئی کام کرتے وقت صرف اپنا حوصلہ نہیں دیکھنا بلکہ اپنے گرد و پیش کے لوگوں کا حوصلہ بھی دیکھنا ہے تو پھر تو دنیا میں کسی حق کی شادت بھی نہیں دی جا سکتی دیکھنا دے کے دکھائیے پیغمبر بھی نہیں دے سکتے پیغمبر بھی نہیں دے سکتے اس لیے کہ ان کے ساتھ پھر کیا ہو جائے گا ان کو جو ذمہ داری دی جاتی ہے اب پیغمبر کی ذمہ داری کو قرآن نے بیان کیا یہ بیان کیا ہے کہ یہ مسئلہ پیش آ گیا ہے آپ کو کہا گیا ہے کہ آپ نے اس رسم کا خاتمہ کرنا ہے اب دیکھیں نا سورہ آزاب میں یہ ذمہ داری پیغمبروں پر جب ڈالی جاتی ہے ان کا کام اس میں لیت و لال کرنا نہیں ہے آپ کا کام یہ ہے کہ آپ کو جو چیز کہی ہے یہ آپ پر گزریے اس کا مطلب یہ ہے کہ ذمہ داری کی نویت تبین ہو گئی نا ایسا ہی معاملہ ایک عالم کا ہو سکتا ہے یعنی آپ کو ایک حق معلوم ہے دنیا اس حق کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے تو آپ اسس کریں گے نا آپ جانتے ہیں کہ اس سے آپ کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے آپ جانتے ہیں اس سے آپ کے اہل و ایال کو خطرہ ہو سکتا ہے لیکن اس کی ایک اسسمنٹ کے بعد آپ اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ یہ میری ذمہ داری ذمہ داری ہے اور مجھے اس کو ادا کرنا ہے تو بس آپ کا کام ہے آپ اس کو ادا کریں گے اب اس کے بعد جو دوسرے لوگ ہیں آپ نے اپنی طرف سے سوچ لیا کہ یہ جو کچھ میں کرنے جا رہا ہوں اس سے میرے بچوں کو نقصان ہو سکتا ہے میرے گھر والوں کو نقصان ہو سکتا ہے یہ تیہ کرنا آپ کا کام آپ کو توجہ بھی جلائی جا سکتی ہے لیکن یہ فیصلہ آپ نے اس اصول پر نہیں کرنا اس اصول پر کرنا ہے کہ کیا آپ کی ذمہ داری ہے یہ بات کہنا دینی لحاظ سے اخلاقی لحاظ سے آپ کے بنسب کے لحاظ سے یہ آپ کی ذمہ داری بن گئی ہے اور آپ نے اسیس کر لیا اس بات کو کہ اس کے کیا نتائج ہوں گے جب آپ اس میرٹ پر فیصلہ کر لیتے ہیں اس کے بعد دوسرے لوگوں کا کام ہے وہ فیصلہ کریں اور وہ علانیہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ہمارا آپ ان سے کوئی تعلق نہیں ہے جو پیغمبر کا عصفہ ہمارے سامنے ہے وہ یہ کہ عدد تعالیٰ نے ایک مشکل کام کروانا ہے تو پھر پہلے اختیار دیا ہے ازواج متحرات کو کہ اس میں سپورٹیف آپ نے رول ادا کرنا ہے تو یہ یہ اس کے لیے آپ کے اوپر ڈسپلن کرنا پڑے گا نہیں کر سکتی تو پھر آپ کا اپنا راستہ ہر جگہ یہ صورتحال ہے آپ دیکھیں کہ آپ ساری دنیا کو سیدنا حسین کی عظیمت کی داستان سناتے ہیں تو ان کے بارے میں کیا بتاتے ہیں یہ کہ ہر موڑ پر جب انہوں نے محسوس کی ایک خطرہ ہے لوگوں سے کہا جانا چاہتا ہے چلا جائیں لیکن یہ فیصلہ تو انہی کو کرنا تھا اس فیصلے پر آپ تنقید کرنا چاہتے ہیں آپ اس سے اختلاف کرنا چاہتے ہیں کریں لیکن یہ فیصلہ کرنا کس کو تھا یہ سیدنا حسینی کو کرنا تھا اس لیے اس طرح کے جب بھی معاملات پیش آئے ہیں تو اس میں اس شخص کو تو آپ توجہ دلا سکتے ہیں کہ دیکھئے آپ نے اندازہ کر لیا ہے اس کا نتیجہ کیا نکلے گا آپ نے کچھ سمجھ لیا ہے اس بات کو یہ توجہ دلا سکتے ہیں لیکن یہ کوئی استدلال نہیں ہے یہ اسی کو دیکھنا ہے کیا اس کی ذمہ داری بن گئی ہے یہ اس پر لازم ہے کیا ایسا کرنا حکمت کا تقاضی ہے یہ ساری چیزوں کو وہ سوچے گا غور کرے گا یہ بالکل ٹھیک ہے کہ حق کی شہادت اندھے بن کر نہیں دی جاتی ہے اس کی حکمت عملی بھی طے کرنا ہوتی ہے بعض اوقات آپ ایک ایسے حق کو بیان کرنے جا رہے ہوتے ہیں جس کے لیے بھی سوسائیٹی یا لوگ تیار نہیں ہیں تو آپ یہ طے کرتے ہیں کہ میں اس کو یہاں سے شروع کروں گا میں اس تدریج سے یہ بات بیان کروں گا یہ ساری چیزیں اصل میں اس بات کے میرٹ پڑتا ہے کی جاتی ہیں حالات کیا ہے بات کیا ہے کہنے کی ضرورت کیوں پڑ گئی ہے یہ سباپ پی کرتے ہیں تو کوئی آدمی جذبات میں آ کر اینٹ مار دے تو اس کو ضرور توجہ دلائی جائے گی کہ اس کی کیا نوعیت ہے لیکن یہ سوچ سمجھ کر کے وہ ایک حق کو جان دیا ہے اس کے منصب کے لحاظ سے اس کی شہدت ضروری ہے یہ تیار کر لیا اس نے تیار کر لیا تو وہ یہ دیکھے گا کہ اس سے کیا اثر پڑتا ہے کسی پر اب اس کے بعد جب اس نے فیصلہ کر لیا تو آپ کو تیار کرنا ہے کہ آپ اس کے ساتھ کھڑے ہیں یا آپ نے اپنے آپ کو الگ کر لینا ہے تو آپ کو حق کا حاصلہ الگ کر لینا ہے ہم سبی چونکہ بحث اس رخ پہ آئی ہے تو میں ایک سوال لوگ عام طور پہ پوچھتے ہیں کہ آپ نے پاکستان کے ماحول میں جہاں پورے پاکستان کے علماء رائے میں ایک طرف ہیں توہین رسالت کا جو سزا کا مسئلہ تھا آپ نے اس میں ایک رائے دی اور بہت سے ہمارے لوگ ہیں جو ہمارے ہمدرد بھی ہوئے کہتے ہیں کہ اس طرح کے معاملات میں اگر رائے نہ دیں تو بہتر ہے تو آپ کو بھی لوگوں نے کہا کہ رائے نہ دیں پھر بھی رائے دی اس کی کیا وجہ بنی کیوں اس کی وجہ بہت سادھا سی تھی وہ سادھا وجہ یہ تھی کہ مجھ پر یہ بات اپنی تحقیق سے واضح ہو گئی کہ اس میں ایک ایسے قانون کی نسبت رسالت ماحب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کی جا رہی ہے جو غلط ہے اچھا یہ معمولی معاملہ نہیں ہے یعنی حضور کی نسبت سے دیکھئے آپ نے کوئی کام کیا ہے اپنے طور پر کیا ہے پاکستان میں دس قوانین بنے ہوئے ہیں جو لوگوں نے بنائے ہیں اور مجھے ان قوانین پر بھی اعتراض ہوگا ایک قانون آپ دین کے نام پر بناتے ہیں تو دین کے نام پر جو کام بھی کیا جائے گا اس کی نسبت کس سے ہوگی رسالت ماحب صلی اللہ علیہ وسلم سے تو اس وقت بھی میرے ایک دوست نے جب مجھے توجہ دلائی میں نے اس پر تفسرہ کیا ہے تو میں نے ان کو یہی جواب دیا تھا کہ مجھے آپ ایک سوال کا جواب دیں کہ قیامت میں اگر اللہ کا پیغمبر مجھ سے یہ پوچھے گا کہ تم جانتے تھے اور علا وجل بصیرت جانتے تھے کہ میری نسبت سے یہ قانون غلط بیان کیا جا رہا ہے تم نے اس کی شادت کی ملکی تو اس لیے دیکھئے وہ میرے منصب کا تقاضی ہے لیکن کیا یہ ایک عام آدمی کو بھی ذمہ داری لینی چاہیے میں بھی تجوید نہیں کروں گا اس کو لینی چاہیے تو اس لیے میں نے آپ کو توجہ دلائی کہ معاملہ کیا ہے نویتیں معاملہ کیا ہے کس شخص نے بات کرنی ہے یہ ساری چیزیں مل کر فیصلہ کرتی ہیں اور اس میں کیا نتائج صرف مجھ ہی تک رہنے تھے وہ میرے بچوں تک بھی پہنچنے تھے وہ میرے گھر والوں تک بھی پہنچنے تھے ان سب چیزوں کو ایسیس کر لیا جاتا ہے اس کے بعد اپنی ذمہ داری ادا کی جاتی ہے جب ذمہ داری ادا کر دی جاتی ہے تو دوسروں کے لیے یہ پیغام ہوتا ہے کہ مجھے تو بہرحال یہ کام اپنی ذمہ داری پر کرنا ہے اب آپ فیصلہ کر لیجئے کہ آپ کو کیا کرنا ہے